بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرین اکرام بات شروع ہوئی ہے مدری معاشرے کو زندہ کرنے کی ایک تحریک بلکہ ایک انقلابی تحریک کہیے اس کو جو ہم چاہ رہے ہیں جس کی فکر ہمیں ہیں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکی ذات اور مفید ترین زندگی مدینہ منورہ میں اپنی زندگی کے آخری دس سال جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری وہ بڑی قیمتی دن ہے یہاں تو آپ کی پوری زندگی قیمتی ہے لیکن اجتماعی زندگی کے لیے ہے دمدنی زندگی کے لیے ایک سماج کے لیے ایک معاشرے کے لیے سب مل کر زندگی بسر کرنے کے لیے جو رہی نمائیانہ خطوط نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور مدنی میں ملتے ہیں مدنی دور میں ان پر ہمیں کافی غور و خوز کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے میں صحابے کرام زندگی تعالی علیہ وسلم کے درمیان میں جو پاکیزہ زندگی گزاری جو عظیم ترین زندگی گزاری اس کے بنیادی انصر کیا ہیں اس کے بنیادی انصر کیا ہیں اس کی بیس کیا تھی اس کی بیس محبت آپس میں محبت کرنا ایک دوسرے کے درمیان میں محبتوں کے ساتھ جینا اور اسی حقیقتت کو نبی کریم صاحب نے ایک مومن کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا المومن مالف وَلَا خِیرَ فِي مَنْ لَا يَعْلَفْ کہ مومن وہ کون ہے مومن وہ ہے جو محبت کا سرچشمہ ہوتا ہے محبت کا کہبارہ ہوتا ہے ایک کمہ اسی لئے کمہ کہلاتا ہے کہ اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے ایک مومن اسی لئے مومن کہلاتا ہے کہ اس میں محبت بھری ہوئے ہوتی ہے محبتوں کو بڑھانا ہے محبتوں کو بڑھانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَلَا خِیرَ فِي مَنْ لَا يَعْلَفْ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس میں محبت کا منشان نہ ہو مدنی معاشرے کی بنیاد محبت الفت اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے یاد دلایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والعذکرو نعمت اللہ علیکم اللہ تعالیٰ کی تمہارے پر جو نعمت ہوئی ہے اس نعمت کو یاد کرو اِلْكُنْ تُمْ اَعْدَاءً فَأَنْ لَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کا دشمن تھے کڑے دشمن لیکن فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا اللہ کی نعمت سے تم سب کے سب بھائی بھائی بن گئے ایک دوسرے کی گردن ناپنے والے ایک دوسرے کی گریبان پکڑنے والے ایک دوسرے پر تیر چلانے والے ایک دوسرے پر تلوار چلانے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے کو نیچہ کرنے والے ایک دوسرے کو ضدیر کرنے والے ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھ پڑنے والے اور ایک دوسرے پر حسد کرنے والے ایک دوسرے پر غرور کرنے والے اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ایک دوسرے پر غصہ اور کینہ رکھنے والے اور ایک دوسرے سے غصب غصب رکھنے والے ایک دوسرے کا مال غصب کرنے والے ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے ایک دوسرے کا قتل کرنے والے کیسے بن گئے بھائی بھائی کے ایک دوسرے کے لئے جان دے رہے ہیں ایک دوسرے پر قربان ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے لئے اپنی جان کو دینے کے لئے تیار ہیں ایک دوسرے پر عیسار کر رہے ہیں ایک دوسرے پر قربانی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ڈپٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جذبات محبت کا ادھار کر رہے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ تم سب کے سب آپس میں اللہ کے نمسے بھائی بھائی مندر وَكُنتُمْ عَلَى شَبَحْفْرَةِ مِنَّا تم دو تک کے گڑھے کے قرید پہنچ چکے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچایا اس حقیقت کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے کہ مدنی معاشرہ جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا مدنی معاشرے کی بیس اور اس کی بنیاد محبت محبت کی بنیاد سب کو محبت میں لائے ایک دوسرے سے محبت میں محبتیں پیدا کیا اسی حقیقت کو لے کر ہم چلتے ہیں پھر آگے سنیئے مدنی معاشرے کو سمجھنے کی اب ضرورت ہے وقت آ گیا ہے ہندوستان کی سرزمین میں ہمیں مدنی معاشرے کو سمجھنے کا اور اسی مدنی معاشرے کو اس ہندوستان کی سرزمین میں زیدہ کرنے کا اسی جذبے کے ساتھ ہم سکوٹ نہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی تفیق ادا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ